بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 31 اکٹوبر 2020 کو اس وقت ہم نازم آباد ایک نمبر اور تین نمبر کے درمیان کا جو روڈ ہے وہاں ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ اس کا کیا برا حال کیا ہوا ہے محترمہ نورولین خطری صاحبہ نے یہ بتایا تھا جس کو میں دیکھنے کے لئے آیا ہوں اور دیکھ کر خون کے آسوں رو رہا ہوں ہیلتھ ہیزارڈ ہے جس سے یہاں کے لوگ لنگ کینسر اور دوسری محلک بیماریوں میں مقتلہ ہو سکتے ہیں ریسپیریٹری ڈیزیز فیلتے ہیں اس کی وجہ سے لیکن کس کو پربا ہے کراچی لاوارش ہے کراچی کو برباد کر دیا ہے سندھ گورنمنٹ نے حالانکہ huge budget ہے سندھ کے پاس جو کہ ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن کراچی کے لئے کچرہ اٹھانے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں کراچی کو لاوارش چھوڑ دیا ہے اور سیویل سوسائٹی بھی یعنی ہم بھی اس کی ذمہ دار ہیں کہ ہم خاموش ہیں جہازہ سندھ گورنمنٹ جو من مانی اپنے کر رہی ہے جو چاہے وہ کر رہی ہے اور کراچی کو گٹر بنا دیا ہے ہر جگہ اب آپ یہاں دیکھیں کہ ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں کے میں نے یہ ویڈیوز بنائی ہے پیکچر دکھا رہا ہوں آپ کو کہ ایک جگہ کے نہیں ہے بہت ساری جگہوں پہ جگہ جگہ garbage dump کیا ہوا ہے اور جلائے بھی جا رہا ہے میں سیویل سوسائٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ کراچی کو بچانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں notice لیں ورنہ کراچی ڈوب رہا ہے شکریہ